موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں جافر افریدی امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے نیکان ٹوٹل سٹیشن آج کی ویڈیو میں اس کی کی فنکشن کے ریلیٹڈ میں بات کروں گا نیکان نپل 352 یہ موڈل ہے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس کیز ہیں اور اس کے مختلف فنکشنز ہیں سب سے فرسٹ یہاں پہ پاور کی ہے اگر ہم نے مشین کو پاور آن آف کرنا ہے تو اس کی کی مدد سے ہم اس کو آن آف کر سکتے ہیں یہاں پہ یہ جو کی ہے اس کی کی مدد سے ہم اس کا ڈسپلی لائٹ آن آف کر سکتے ہیں یہ اگر میں اس کو پریس کروں تو یہاں پہ اس کا جو ڈسپلی لائٹ ہے یہ آن ہو گئی ہے اور اگین اس کو میں نے پریس کرنا ہے تو اس کے ساتھ ہم ڈسپلی لائٹ آن آف کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ ہمارے پاس منیو کی ہے اور اس منیو میں مختلف فنکشنز ہیں انشاءاللہ آنے والے ویڈیوز میں ایک ایک فنکشن ہمیں بتاؤں گا ڈیٹیل کے ساتھ اور یہ ہمارے پاس یہ جو کی ہے موڈ اس سے ڈیر فرینڈ اگر ہم نے کوئی بھی نمبرنگ لکھنا ہے یا کوئی الفا بیٹ لکھنا ہے تو اس موڈ کی کی مدد سے ہم اس کو چینج کر سکتے ہیں الفا ٹو نومیرک نومیرک ٹو الفا ڈیر فرینڈ اس کے بعد یہاں پہ یہ کی جو ہے سٹیشن اگر ہم نے سٹیشن کے کوارڈینیٹس لکھنے ہیں بیک سائیڈ ہم نے کرنا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے کہ اس کی کیوپر سٹیشن لکھا ہوا ہے ہم نے اس کو پریس کرنا ہے اور پریس کرنے کے بعد ہم سٹیشن کوارڈینیٹس اور بیک سائیڈ کی کوارڈینیٹس ہم دیکھ کے ابزرویشن کر سکتے ہیں دیار فرینڈ اس کے ساتھ ساتھ اس کی اوپر جو الفہ بیٹ ہے اے بی سی یہ بھی ہم لکھ سکتے ہیں اور اس کا جو نمبر سیون نمبر ہے یہ بھی ہم لکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ جتنے بھی کیز ہے اس کیز کے اندر جتنے بھی فنکشن ہے انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا اسی طرح جو ایٹ نمبر کی اوپر یہاں پہ ایسو ہے اور اگر ہم نے کوئی بھی کوارڈینیٹس مار کرنا ہے لے آؤٹ کرنا ہے تو یہاں پہ ہم نے ایٹ نمبر کی کو پریس کرنا ہے اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ ہم نمبرنگ اور الفہ بیٹ بھی لکھ سکتے ہیں یہ اوورال ون سے لے کر نائن تک ہمارے پاس جو کیز ہے اس کے اوپر سارا ڈیٹیل کے ساتھ لکھا ہوا ہے دیار فرینڈ اس کے بعد یہاں پہ یہ اندر کی ہے اگر کوئی بھی نمبرنگ ہم نے لکھنا ہے کوئی بھی الفہ بیٹ ہم نے لکھنا ہے اور ہم نے اندر کرنا ہے ایکسپٹ کرنا ہے تو اس کے ساتھ ہم اس کو اندر کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اس اندر کے ساتھ ریکارڈ بھی ہے اگر ہم نے ٹھوپو سروے کرنا ہے کوئی بھی کوارڈینیٹس ریکارڈ کرنا ہے تو یہ اس کی مدد سے ہم نے اس کو پریس کر کے ریکارڈ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ یہ کیز ہے یہ کی رائٹ سائیڈ اور لیفٹ سائیڈ اور اپ اینڈ ڈاؤن اس کے مدد سے ہم اس کو کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس کے یہاں پہ بیگ سپیس ہیں اگر ہم کوئی بھی ورڈز لکھتے ہیں اور ہم نے بیگ سپیس یعنی ریموف کرنا ہے تو یہ ہم بیگ سپیس کی مدد سے کر سکتے ہیں دیار فرینڈ یہاں پہ یہ اسکیپ کی ہے اگر ہم نے کسی بھی پروگرام سے نکلنا ہے تو ہم اسکیپ کی مدد سے نکل سکتے ہیں یہاں پہ ایم ایس آر ون ہے اور ایم ایس آر ٹو ہے بسیکلی یہ کی جو ہے یہ ہم ابزرویشن کے لیے یوز کرتے ہیں ان میں سے اگر ہم نے کوئی بھی ون رکھنا ہے کہ اگر سپوز ہم نے نان پریزم کوئی بھی پوائنٹ لینا ہے ابزرب کرنا ہے تو اس کا سیٹنگ کرنا ہے سپوز یہاں پہ یہ ایم ایس آر ون اس کو میں نے پریس کرنا ہے پریس کرنے کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ یہ نان پریزم ہے اور جو کانسٹنٹ ہے یہاں پہ زیرو ہے کیونکہ جب ہم لیزر کے ساتھ کام کرتے ہیں تو کانسٹنٹ ہمیشہ زیرو رکھنا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ہمارے پاس ایم ایس آر ٹو ہیں اگر ہم نے پریزم کا یوز کرنا ہے تو ہم نے یہ کی پریس کرنا ہے اور اس کی مدد سے ہم ابزرویشن لے سکتے ہیں ان دونوں میں سے کوئی بھی ون آپ رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ ہمارے پاس ڈیسپلے ہیں یہ ون سے فور تک یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے ہم اس کو چینج کر سکتے ہیں جیسا کہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں ہاریزنٹل اینگل ورٹیکل اینگل اور یہاں پہ سلوپ ڈیسٹنس ہے اگر ہم نے اس کو اس طرح چینج کیا کہ یہاں پہ ہاریزنٹل ڈیسٹنس ویداؤڈ سلوپ ہم میں چاہیے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم اس کو ڈسپلے چینج کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے کوارڈینیٹس اگر ہم نے کوارڈینیٹس دیکھنا ہے تو اس طرح ڈسپلے کی کے مدد سے ہم جا سکتے ہیں اور یہاں پہ یہ ہمارے پاس اینگل ہے اگر ہم نے اینگل زیرو سیٹ یا او سیٹ ہم نے زیرو زیرو کرنا ہے تو ہم نے اس کو پریس کرنا ہے پریس کرنے کے بعد ڈیر فرینڈ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں زیرو سیٹ اگر اس کو میں اینٹر کروں تو یہاں پہ ہمارے پاس جو اینگل ہے اگین میں اس کو پریس کرنا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہاریزنٹل اینگل جو ہے یہ زیرو زیرو ہو گیا تو اس کے ساتھ ساتھ یہ انپوٹ ہے اگر ہم نے کوئی بھی انگل لکھنا ہے تو ہم لکھ سکتے ہیں انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ مزید اس کے اکرن میں بات کروں گا آنے والی ویڈیوز میں نئیکان ٹوٹر سٹیشن کی یہ کی فنکشن ہے امید ہے یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے ہوگی انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں دیکھنے کا بہت بہت شکریہ thank you so much اللہ حافظ